بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بھائیوں اور بھینوں حج کا مہینہ بڑی برکتوں والا عظمتوں والا مہینہ ہے یہ اتنا برکتوں والا مہینہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے دنوں میں کسی اور دن اپنے بندے کی عبادت اتنی پسندیدہ نہیں لگتی جتنی حج کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی عبادت اچھی لگتی ہے سبحان اللہ اور خاص طور پر حج کے پہلے دس دنوں میں خوب اللہ کا ذکر کریں خوب دعائیں مانگیں اور حج کے مہینے میں آپ ایک ذکر ایک وظیفہ چلتے پھرتے پڑھتے رہیں آپ کی زندگی کی کوئی بھی پریشانی ہے کوئی بھی دعا جو آپ چاہتے ہیں کہ پوری ہو جائے کوئی بھی مشکل جو آپ چاہتے ہیں ختم ہو جائے کوئی بیماری جو آپ چاہتے ہیں ختم ہو جائے عرض سے نجات چاہتے ہیں نوکری میں رقی چاہتے ہیں اولاد چاہتے ہیں یا بے روزگار ہیں یہاں تک کہ کوئی بھی ایسی آپ کی حاجت جو عرصہ دراز سے پوری نہیں ہو رہی آج آپ کے پاس موقع ہے اس مہینے میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو یہ پڑھ لیں انشاءاللہ عزوجل ناممکن ممکن ہو جائے گا یہ وظیفہ بہت زیادہ مجرب ہے ہزاروں لوگ اس سے مستفید ہو چکے ہیں کرنا آپ نے ایسے ہے چلتے پھرتے آپ نے پڑھنا ہے اللہ السمجھ اللہ السمجھ سورہ اخلاص کا ایک لفظ اور سورہ اخلاص وہ سورت ہے جب نازل ہوئی ستر ہزار فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ زمین پر آئے اللہ اکبر اور اس سورت کا یہ لفظ اللہ السمجھ بڑا طاقت والا ہے زندگی کی جو چیز آپ کو چاہیے اس کو ذہن میں رکھ لیں اور سارا دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ السمجھ اللہ السمجھ اللہ السمجھ اے اللہ تو جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے وہ ہو جاتی ہے اے اللہ رحم فرما دے مجھے اولاد کی نعمت دے دے اے اللہ رحم فرما دے مجھے گھر دے دے اے اللہ رحم فرما دے میرے رزق تمہیں برکت ڈال دے مجھے صحت اطاف فرما دے جو چیز آپ کو چاہیے اسے ذہن میں رکھ کر پڑھیں اللہ السمجھ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس لفظ کے پڑھنے سے کتنی جلدی راہیں کھوتی ہیں اور کتنی جلدی بندے کی مشکلیں دور ہوتی ہیں اس کو ہر روز پڑھنا ہے بار بار پڑھنا ہے لا تعداد پڑھنا ہے آپ کی زندگی کی ہر پریشانی اور ہر غم کا یہ بہترین علاج ہے آپ ابھی سے رہنا شروع کر دیں اللہ سمجھ اللہ سمجھ جب بھی ٹائم ملے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے ہوئے کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ سمجھ کی تصویر پورے مہینے میں پڑھتے رہیں اور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ہر غم اور پریشانی کو دور فرما دے آمین ویڈیو اچھے لگی ہو تو ہماری حوصلہ افضائی کے لئے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اپنے چہنے والوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں جزاکر اللہ